نمسکر ویدیارتیوں جس میں ساستریہ سنگیت جو ہے اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر ایک نئی پریپارٹی جو ہے جو پریوک کیا گیا ہے اور ہر پرکار سے ہر کوئی جو ہے ساستریہ سنگیت کے جو درو ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کر سنگیت کا رسہ سوادن لیتا ہے اور ہر کوئی جو ہے لطا منگش کر کے جو گائیگیت ہیں ان کے پرتی اتنا آدھیک بھاوی اور ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے چھوٹا بچہ بھی ان گیتوں کو گنگنانے لگتا ہے اور اس میں ایک رسہ سوادن انبھو کرتا ہے اور اس پرکار سے ہر پرکار سے ہی جو لطا جی ہیں وہ بھارتی سنگیت کو ایک نئی انچائی دینے میں ایک نئی انچائیوں تک پہنچانے میں کافی یوگدان دیتی ہیں تو یہ ہم نے پڑھا تھا بھاگے کے انترگت تو آج ہم پڑھ رہے ہیں بھاگ دو کہ ان کے دورا جو کیا گیا تھا جو گانے کی ایک وششتہ ہے کہ اس کا ناد میں اوچارن اور وہ سوروں جو دو شبد ہیں ان کے بیچ میں جو ایک انترال ہے اس کو کس پرکار سے پورا کر دیتی ہیں تو اس کے دورا جو لطا منگیش کرجی ہیں ان کے دورا ہی اسے ایتنس ہے جو سبھاوی تحصیح کیا جا سکتا ہے کسی آنیا کے دورا نہیں تو ایسا تھا تو چلی آگے بڑھتے ہیں بھاگ دو کے انترگت ایسا مانا جاتا ہے کہ لطا کی گانے میں کرون ورس ویشش پرباو سالی ریتی سے ویقت ہوا ہے اب دیکھیں کرون ورس جو ہے تو لیکھا کہتا ہے کہ ایسا نگتا ہے کہ جیسے لطا جی کے جو گانے ہیں ان میں کرون ورس جو ہے ویشش روپ سے پرباوی ہے ٹھیک ہے نا پرباو سالی ہے اور پر مجھے خود یہ بات نہیں پڑتی پڑتی مطلب کہ سمجھ میں نہیں آرہی میرا اپنا مت ہے کہ لطا نے کرون ورس کے ساتھ اتنا نیا ہی نہیں کیا بجائے اس کے نگد شرنگار کی ابھیفتی میں کرنے والے مدے یا دروت لے کہ گانے لطا نے بڑے اتکر تسجے گئی ہیں اب دیکھئے دروت لے کیا ہوتا ہے اب لے جو ہے نا وہ تین پرکار کی مانی گئی ہیں اب کون کون سے مانی گئی ہیں وہ ہے ایک تو ویلمبیت لے جس کو دھیمی کہتے ہیں دوسری ہے مدہ لے جو بیچ کی ہے تیسری ہوتی ہے دروت لے جو تیز ہوتی ہے اب مدہ لے سے دگنی اور ویلمبیت لے سے چوگنی تیز لے دروت لے کہلاتی ہیں تو ایسی جو لے ہیں اس کے گانے کافی اتکر تسجے گائی ہیں لطا منگیس کرنے میری درشنی سے اس کے گائن میں ایک اور کمی ہے آپ دیکھئے ویسے علوہ سنا نہیں کر رہے ہیں اس کی لطا منگیس کر کے گائی کی بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا سدھار ہو سکنا سے یہ تھا اور بھی تتھاپی ہے کہنا کٹھین ہوگا کہ اس میں لطا کا دوش کتنا ہے اور سنگیت دکھ درشکوں کا دوش کتنا لطا کا گانا سامانے دیتے ہیں انچی پٹی میں رہتا ہے اب انچی پٹی مطلب اب جو تار سب تک ہے نا اس کے سوروں کا جو پریوگ ہے تو اس کے انترکت کہا گیا ہے کہ انچی پٹی میں رہتا ہے گانے میں سنگیت دکھ درشک اسے ادھکادک انچی پٹی میں گواتی ہیں اور اسے ایکارن ہی چلواتی ہیں دیکھیں کمار گندرب کا ماننا ہے کہ جو گائن ہے وہ سہج روپ سے ہونا چاہیے بلکہ تیز آواز یہ اونچی آواز ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے ایک پرسن اپستیت کیا جاتا ہے کہ ساستری سنگیت میں لطا کا ستان کون سا ہے اور دیکھیں ایک پرسن اور اپستیت کر رہا ہے کمار گندرب وہ کہتا ہے کہ ساستری جو سنگیت ہے اس میں لطا کا ستان کون سا ہے میرے مت سے یہ ہے پرسن خود ہی پریوجن ہی نے اب وہ لے خود ہی پرسن پوچھ رہا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پرسن ہے نا وہ پریوجن نہیں ہے اس کا کوئی پریوجن نہیں ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ساستری سنگیت اور چیترپڑ سنگیت میں تلنا ہو ہی نہیں سکتی دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ساستری جو سنگیت ہے اور جو چیترپڑ جو فلموں میں گائے جاتا ہے نا سنگیت وغیرہ جو اس کی تلنا نہیں ہو سکتی جہاں گمبیرتا ساستری سنگیت کا ستھائی بہاو ہے وہیں جلدلے ہے اور چیترپڑ سنگیت کا مکھے گن دھرم ہے آج کے جو گمبیرتا ہے وہ ساستری سنگیت میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور وہی اس کا ستھائی بہاو ہے لیکن جلدلے ہے اب یہ جلدلے کیا ہے اب سوروں کا باریک ملنجک جو پریوجن اس کو جلدلے ہے کہتی ہے بادروں کے سمان لے ہے اس کی اور یہ درودلے کی انترگت بھی آتی ہے جلدلے جو ہے اور چپلتا چیترپڑ سنگیت کا مکھے گن دھرم ہے چیترپڑ سنگیت کا تال پراتھمی کا وستہ کا تال ہے اب دیکھیں جو چیترپڑ سنگیت ہے نا وہ تال کا پراتھمی پراتھمی کا وستہ کا تال ہے یہ جبکہ ساستری سنگیت میں تال اپنے پرشکر طروب میں پائے جاتا ہے اب جو ساستری سنگیت ہیں تو اس کے اندر جو تال ہے وہ اتکرشتہ سے پائے جاتا ہے اور اس کا اتنت جو ورنن کیا جاتا ہے پرشکر طروب ہے یہ چیترپڑ سنگیت میں آدھے تالوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے جو آدھے تال ہے نا ان کا پریوگ کیا جاتا ہے پورے جو تال ہیں ان کا پریوگ نہیں کیا جاتا تو اس کی لہکاری بلکل الگ ہوتی ہے آسان ہوتی ہے یہاں گیت اور آگھات کو زیادہ محتو دیا جاتا ہے اب اس کی جو لہکاریتہ ہے وہ بلکل الگ ہوتی ہے اور آسان بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو گیت ہے اور جو آگھات ہے اس کو زیادہ محتو دیا جاتا ہے سولبتہ اور لوچ کو اگرستان دیا جاتا ہے اب جو لوچ ہے نا جو سوروں کی باریک مرنجک جو پریوگ ہے اس کو بھی اگرستان دیا جاتا ہے اگرستان دیا جاتا ہے تتھاپی چترپٹ سنگیت گانے والے کو ساستری سنگیت کی اتنم جارکاری ہونا عوشق ہے اور وہے لطا کے پاس نی سنسے ہیں آپ دیکھیں جو چترپٹ سنگیت گانے والے ہیں تو اس کو ساستری سنگیت کی جانکاری بھی ہونی چاہیے تو ایسی جو جانکاری ہے نی سنسے ہیں کسی پرکار کوئی سنسے ہیں نہیں ہے کہ ایسی جو جانکاری ہے وہ لطا جی کے پاس میں بھی ہے کیونکہ لطا کے جو پتا ہیں وہ بھی ایک ساستری سنگیت اگیا تھے جس کے بارے میں انہیں پڑھا تھا کہ ان کے جو پتا ہیں وہ ایک سوپرسید گائک تھے دینانات منگش کر تو ان سے انہوں نے شکشہ لی ہے تو نشید روپ سے یعنی نشید روپ سے جو ساستری سنگیت کے جو اتنم جانکاری ہے وہ ان کو تھی ساڑھے تین منٹ کے گائے ہوئے جو گیت ہیں جو ساڑھے تین منٹ کا گیت ہے نا تو اس کے اندر جو ہے کس پرکار سے چتر پٹ کے کسی گانے کا اور ایک آدھ خاندانی شاستری گائے کی تین ساڑھے تین گھنٹے کی محفل اب جو ان کا گیت ہے جو گائن ہے ساڑھے تین منٹ کا جو گیا ہوا گیت ہے تو وہ ہے جو چتر پٹ کے کسی گانے کا اور ایک آدھ خاندانی شاستری گائے کی تین ساڑھے تین گھنٹے کی محفل ان دونوں کا کلاتمک اور آنند میں ملے ایک ہی ہے آپ دیکھیں جو چترپٹ کا گیت ہے تین ساڑھ تین منٹ کا ہے اور جو ساشتیے گائک ہے اس کا تین ساڑھ تین گھنٹے کی جو میفیل ہے تو دونوں کی کلاتمک اور آنند میتا کا مولیہ ایک ہی ہے ایسا میں مانتا ہوں مار گھنڈرو گیتے ہیں میں مان رہا ہوں اس بات کو کسی اتم لیکھ کا کوئی وشترد لیکھ جیون کے رہشے کا وشترد روپ میں ورنم کرتا ہے تو وہی رہشے چھوٹے سے سبحاسد کا یا ننی سے کویتہ میں سندرتہ اور پریپورندہ سپرکٹ ہوا بھی درشتی گوچر ہوتا ہے دیکھیں لیکھک کہہ رہا ہے کہ کوئی اتم لیکھک ہے تو اس نے وشترد لیکھ لکھا ہے جیون کے رہشے کے وشترد روپ کا ورنم کرتا ہے تو وہی رہشے ایک چھوٹے سے سبحاسد یا ایک چھوٹی سی کہانی یا کہاوت کے دوارہ بھی کویتہ کے دوارہ بھی پریپورندہ اور سندرتہ لیے رہتا ہے ایسا میرا ماننا ہے اسی پرکار تین گھنٹوں کی رنگدار محفل کا سارا رس لطا کی تین منٹ کی دھونی مدرکہ میں آسوادیت کیا جا سکتا ہے اب دیکھئے کہ لیکھک کہتا ہے کہ کس پرکار سے جو دھونی مدرکہ ہے جو سور مالی کا ہے جو لطا جی کی تین ساڑھ تین منٹ کی ہے تو اس میں آسوادیت کیا جا سکتا ہے اس کا ایک ایک گانہ ایک سمپون کلا کرتی ہوتا ہے دیکھیں اس کا ایک گانہ جو ایک سمپون کلا کرتی ہے سور لے سودارت کا وہاں تریوینی سنگم ہوتا ہے سور کا لے کا اور سودارت کا اب تریوینی سنگم ہو رہا ہے اس میں سور بھی ہے لے بھی ہے اور سبد بھی ہے اس کا آردھ بھی ہے اس کا تریوینی سنگم ہوتا ہے اور محفل کی بہوشی اس میں سمائی رہتی ہے اب جو محفل ہے اس کی جو بہوشی ہے وہاں بھی اس میں سمائی رہتی ہے ویسے دیکھا جائے تو ساستری سنگیت کیا ہے کیا اور چترپٹ سنگیت کیا انت میں رسیق کو آنند دینے کی سامارتیں کس گانے میں کتنا ہے اس پر اس کا محتب ٹھہرانا اوچید ہیں اب دیکھیں لیکہ کہتا ہے کہ جو ساستری سنگیت کیا ہے اور چترپٹ سنگیت کیا ہے اب اس کا انتیم دہے کیا رہتے ہیں ان دونوں سنگیتوں کا کہ کس پرکار سے جو اتینت آنند ہے جو رسیق جو ہے آنند لے سکیں تو اسی کے محتب کو ٹھہراتا ہے میں تو کہوں گا کہ ساستری سنگیت بھی رنجک نہ ہو تو بلکل ہی نیرس ٹھہرے گا اب یہ جو ساستری سنگیت رنجک نہ ہو ارثارت اپنے آپ میں رنگنے والا نہیں ہو نا تو بلکل ہی نیرس ہو جاتا ہے اناکرشک پرتیت ہوتا ہے اور اس میں کچھ کمی سی پرتیت ہوتی ہے اب دیکھیں ساستری سنگیت بھی اگر اس میں منرنجکتا نہیں ہے اپنے رنگ میں رنگنے والا نہیں ہے تو بالکل نیرس لگتا ہے اور اناکرشت پرتید ہوتا ہے اناکرشت یعنی کی بالکل بھی اکرشت نہیں کرتا ہے اس میں کچھ کمی سی پرتید ہوتی ہے گانے میں جو گانپن پرابط ہوتا ہے وہاں کیول ساستری بیٹھک کے پکے پن کی وجہ سے تال سور کے نردوش گیان کی کارن نہیں اب دیکھئے لے کے کہتا ہے کہ گانے میں جو گانپن پرابط ہوتا ہے گانپن مطلب جس کو گائے جا سکتا ہے تو وہاں کیول ساستری جو بیٹھک ہے اس کے پکے پن کی وجہ سے اور ساستری بیٹھک اور ساستری سنگیت ہے تو اس میں بیٹھک رہتی ہے اور اس میں پکا پن جو ہے کہ ساستری جو سنگیت ہے اس کے پرتید جو جانکاری ہے اس کے پرتید پرپکوتا جو ہے وہاں اس کی وجہ سے تال اور سور کا جو نردوش گیان پرابط کر سکتا ہے گانے کی ساری مٹھا ساری طاقت اس کی رنجکتہ پر مکھے تیب لمبیت رہتی ہے اب گانہ جو ہے تو اس کی جو ساری مٹھاس ہے جو پریپکوتہ ہے جو طاقت ہے وہ رنجکتہ ہے یعنی کہ اپنے رنگ میں رنگ لینے کی جو دھارہ ہے جو ویچار ہے اس پر آبی لمبیت رہتی ہے آسریت رہتی ہے رنجکتہ کا مرم رشک ورگ کے سمکش کیسے پسلت کیا جائیں اب جو رنجکتہ ہے اپنے رنگ میں رنگنے کی جو پرکی دیا ہے اس کو مرم رشک ورگ کے یعنی کہ اپنے حردے کا جو رشک ورگ ہے جو اپنے حردے سے اس کو سبکار کر رہا ہے تو اس کے سمکش کیسے پرسطت کیا جائیں کس ریتی سے اس کی بیٹھک بٹھائی جائیں اور سروتاؤں سے کیسے سو سموال سادھا جائیں اس میں سماوشت ہے کسی منصر کا آشتی پنجر اور ایک پرتی بھا شالی گلہ کار دوارہ اسی منصر کا تیل چیتر ان دونوں میں جو انتر ہوگا وہی گائن کے ساسٹرے گیان اور اس کی سورو دوارہ کی گئی سو سنگت ابھی وقتی میں ہوگا اب دیکھئے ایک ادھارن دے رہا ہے لیکن کس میں کہ ایک تو منصر کا آشتی پنجر ہے اور دوسری طرف جو پرتی بھا شالی گلہ کار دوارہ اسی منصر کا تیل چیتر یعنی کہ جو گلہ کاری کی گئی پینٹنگ کی گئی ہے تو وہ ہے تو دونوں میں جو انتر ہوگا وہی گائن کے ساسٹری ہے جو گیان ہے اور اس کے سورو کے دوارہ کی گئی جو سو سنگت ابھی وقتی ہے ان دونوں میں انتر رہتا ہے سنگیت کے چھتر میں لطا کا ستان اول درجہ کے کھاندہ نگائی کے سمان ہی ماننا پڑے گا اب سنگیت کے چھتر میں جو لطا ہے تو ان کا جو ستان ہے کافی اتکٹ ہے اتکرشت ہے تو ان کے سمان ہی یہ مانا جائے گا تو ایسا کہا گیا ہے کیا لطا تین گھنٹے کی محفل جمع سکتی ہے ایسا سن سے وقت کرنے والوں سے مجھے بھی ایک پرسن کو پوچھنا ہے کیا کوئی پہلی سنگیت کا گائیک تین منٹ کی عبدی میں چھتر پڑتا کوئی گانا اس کی اتنی کسلتہ اور رسوت کٹتا سے گاس کے گا اب دیکھئے لیکھ کہتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کیا لطا جو ہے ساسٹریہ سنگیت کی جو محفل ہے تین گھنٹوں کی کیا اس کے سمانے یہ لطا جی جو ہے تین گھنٹے کی محفل جمع سکتی ہے تو ایسا سن سے وقت کرنے والوں سے ایک پرسن کو وہ لے کر پوچھنا جاتا ہے کیا کوئی ایسا گائیک ہے جو تین منٹ کی عبدی کے اندر سارا جو چھتر پڑت کا جو کوئی بھی گانا ہے اس کو کسلتا اور رسوت کٹتا یعنی کہ رس بھی اس میں ہونا چاہیے رس کا بھاو بھی ہونا چاہیے تو ایسے گا سکتا ہے کیゃ نہیں یہی اس پرسن کا اتھر انہیں دینا پڑے گا خاندانی گوئیوں کا ایسا بھی دعویہ ہے کہ چھتر پڑ سنگیت کی کان لوگوں کی عبیروچی بھگڑ گئی ہے اب جو خاندانی گوئی ہے جو گانے والے ہیں تو ان کا ایسا ماننا ہے کہ جو چھتر پڑ سنگیت کے کان سے جو لوگوں کی عبیروچی ہے وہ بھگڑ گئی ہے چھتر پڑ سنگیت نے لوگوں کے کان بھگار دیئے ایسا آروپ لگائے جاتا ہے کہ جو فلموں کے سنگیت ہیں چیترپٹ سنگیت فلم کو کہا گیا تو فلموں کے سنگیت نے جو لوگوں کے کان خراب کر دی ہیں کان خراب کرنا مطلعہ ایسے نہیں کہ وہ پریشانی ہوگئے کانوں میں بلکہ ان کو ساستیہ سنگیت سننا اچھا نہیں لگتا بلکہ وہ چیترپٹ کا سنگیت سننا پسند کرتی ہیں اُلٹے صدہار دیئے ہیں اُلٹے صدہار دیئے مطلعہ کہ جو کی ساستیہ سنگیت کے پرتی اپنی جو بھاو رکھتے تھے تو وہیں بلکل وپریت ہو گیا ہے یہ ویچار پہلے ہی ویکت کیے ہیں اور اُن کی پندرکتی نہیں کروں گا دیکھیں لیکھ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی ویچار ویکت کر دیئے ہیں لیکن اب میں وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو اب کیوں نہیں بتاؤں گا کہ بار بار وہ لیکھ کہتا ہے کہ مجھے اس کیاب سکتہ نہیں کیوں بتانا پڑے سچ بات تو یہ ہے ہے کہ ہمارے ساسٹریاں کا ایک بڑی آتم سنتوشت وریتی کے ہیں وریتی مطلب ویہوار کی آتم سنتوشت ہے وہ سنگیت کے چہتر میں اُنہوں نے اپنی حکم شاہی ستابیت کر رکھی ہیں اور جو سنگیت کے چہتر میں اپنا حکم یعنی اپنی آجیا جو ہے اپنی جو بادساہت کہہ سکتے ہیں تو ساسن کہہ سکتے ہیں وہ ستابیت کر رکھا ہے ساسٹر سودتہ کے کرم کانڈ کو انہوں نے آفشکتہ سیدک مہتب دے رکھا ہے جو ساستر سودتہ ہے نا اس کے کرم کانٹ جو ہے تو ان کو آفشکتہ سیدک مہتب دے رکھا ہے مگر چترپڑ سنگیت دوارہ لوگوں کی ابھی جاتیا سنگیت سے جان پہچان ہونے لگی ہے اب دیکھئے چترپڑ جو ہے سنگیت کے دوارہ لوگوں کی ابھی جاتیا ابھی جاتے ہیں ان کے پسند کے انصار جو سنگیت اس سے پہچان ہونے لگی ہے اس کے چکتسک اور چوکس ورتی اب بڑھتی جا رہی ہیں اب چکتسک مدلو اپچار آتمک اور جو ایک نگرانی والی ورتی وہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ ساستر سودتہ اور نیرش گانا انہیں نہیں چاہیے اور دیکھے لیکھے کہتا ہے کہ جو آج کل شروتا ہے تو ان کو ساستر دوارہ سودتہ اور نیرش جو گانا وہ نہیں چاہیے انہیں تو سوریلہ اور بھاپرن کانا چاہیے بھائی سوریلہ بھی ہونا چاہیے سوروں میں بھی ہونا چاہیے اور کس نے کسی بھاو کو لیے ہوئے بھی ہونا چاہیے اور یہ ہے کرانتی چتر پڑ سنگیت ہی لائیا ہے چتر پڑ سنگیت سماج کی سنگیت ویشک ابھیروچی میں ایک پربھاو سالی موڈ لائیا ہے اب جو چتر پڑ سنگیت ہے وہ سماج کی جو سنگیت ویشک جو ابھیروچی ہے اس کے اندر ایک پربھاو سالی موڈ لے آیا ہے چترپڑ سنگیت کی لچکداری اس کا ایک اور سامرتھے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے اب جو چترپڑ سنگیت ہے اس کی لچکداری اس کا ایک اور سامرتھے ہیں لچکداری مطلب ہو کہ ہر پرکار سے جو شبد ہے اس کو بھاوک انسا ڈھال دینا لیکن انسا ڈھال دینا کی جو سامرتھے ہیں تو اس کے کارن سے بھی جو ہر پرکار سے جو لچکداری پہ رہتی ہے اس میں ہے اس سنگیت کی مانتائیں مریادائیں جھنجٹیں سب کچھ نگالی ہیں اب اس سنگیت کی اب اس سنگیت مدلاؤ جو ساشترہ سنگیت ہے اس کی مانتائیں مریادائیں اور جھنجٹیں سب کچھ نگالی ہیں جھنجٹیں مدلاؤ کہ کس پرکار سے شد دوچارن کرنا ہے کس پرکار سے اس میں لے ہونی چاہیے کونسی تال ہونی چاہیے نا تو یہ سبھی جو ہیں وہ مریادائیں مانتائیں وہ ایک جھنجٹ کے سمان لگ رہی ہیں ایک مشکل کارے لگ رہی ہیں چترپٹ سنگیت کا تنتر ہی الگ ہے یہاں نو نرمان کی بہت گنجائش سے ہیں کہ نیا نرمان ہے نا تو اس کی بہت گنجائش ہے یہاں پہ جیسا ساستریہ راگداری کا چترپٹ سنگیت درست کو نے اپیو کیا اسی پر کا راجستانی پنجابی بنگالی پردیش کے لوگ گیتوں کے بھنڈار کو بھی انہوں نے خوب لوٹا ہے یہ ہے ہماری دھان میں رہنا چاہیے جیسا ساستریہ راگداری کا چترپٹ سنگیت درست کو نے اپیو کیا ہے ساستریہ سنگیت ہے نا اس کا اپیو کیا ہے جو سنگیت جو فلموں کے سنگیتکار ہیں جو درستک ہیں تو انہوں نے اپیو کیا ہے اسی پر کاستر جو راجستانی ہے پنجابی ہے بنگالی جو پردیشک لوگ جو لوگ گیت ہیں ان کے لوگ جو بندار ہیں ان کو بھی انہوں نے خوب لوٹا ہے اور یہ ہمارے دھیان میں رہنا چاہیے دھوپ کا کوتک کرنے والے پنجابی لوگ گیت رکش اور نرجل راجستان میں پرجنے کی یاد دلانے والے گیت پہاڑوں کی گھاٹیوں خوروں میں پرتی دھونید ہونے والے پہاڑی گیت ریتو چکر سمجھانے والے اور کھیتی کے ویوید کاموں کا حساب لینے والے کرشی گیت اور برج بھومی میں سماوشت سہج مدل گیتوں کا آتیشیاں مارمک اور سانکول اپیوک چترپٹ چھتر کے پروبھاوی سنگیت دکھ درس کو نہیں کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے اب دیکھیں ہر پرکار سے جو ہے لیکھ کہہ رہا ہے کہ جو چترپٹ سنگیت کے دکھ درسک ہیں تو انہوں نے ہر پرکار کے سنگیت کا پریوگ کیا ہے چاہے وہ ہے پنجابی لوگ گیت ہوں چاہے رکش اور نرجل راجستان میں پرجنے اب یہ پرجنے کیا ہے بادل بادل کی یاد لانے والے گیت ہوں چاہے پہاڑی چھتر کے گیت ہوں چاہے ریتو چکر سمجھانے والے گیت ہوں چاہے کھیتی زک کے ویفید چھتروں سے یا کام کے حساب کو رکھنے والے کرشی گیت یا برج بھومی جو ہے اس میں سماوشت جو مدھور سنگیت ہے جو گیت ہے اس کاتیس ہے مارمی کو ہے رسانکول جو اپیوگ ہے وہیں بھی چترپٹ کے چھتر میں پروبھاوی اور سنگیت دکھ درسکو نے کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے تھوڑے میں کہوں تو سنگیت کا چھتر ہی وشترن ہے وشترن یعنی کی بہت زیادہ پھیلا ہوئے سنگیت کا چھتر جو ہے وہاں آپ تک اے لکشت اے سنسودیت اور اے درشتی پورو ایسا خوب بڑا پراندھ ہے تتھا بھی بڑے جوز سے اس کی کھوز اور اپیوگ چھترپٹ کے لوگ کرتے چلے آ رہی ہیں اب دیکھئے لے کے کہتا ہے کہ اب تک یہ وہاں آپ تک اے لکشت اب اے لکشت یعنی کیسے کا کوئی لکشہ نہیں ہے اے سنسودیت میں کوئی سنسودہ نہیں ہے اے درشتی پورو ایسا خوب بڑا پراندھ ہے لہنی پھر بھی بڑے جوز سے اس کی کھوز میں اور اس کی پیوگ میں چھترپٹ کے جو لوگ ہیں وہ چلے آ رہی ہیں لگے ہوئے ہیں فرس او روپ چھترپٹ سنگیت دنوں دن آدھیک آدھیک وکشت ہوتا جا رہا ہے اب سانسودیت سنگیت کی تلنا میں جو فلمی سنگیت کہہ سکتے ہیں وہ دن پر تی دن اتینت وکشت ہوتا جا رہا ہے ایسے اس چھترپٹ سنگیت چھتر کی لطا انبکشت سمراغی ہے اب یہ انبکشت کیا ہوتا ہے بے تاز یعنی کہ اس کے اوپر کوئی تاز نہیں ہے لطا کہ پھر بھی وہ سمراغی ہے اور بھی کئی پارشو گائے گائے جو لطاURE کی لوگ پریتہ ہیں ان سبیز سے کہیں آدھیک ہیں اب لیکھاء کہتا ہے کہ انیک پارشو پیچھے ان کے پردائے پیچھے گانے والی جو گائے اور گائے کا ہوں گی لیکن جو لطا نے زمیز کی لوگ پریتہ جو اس کی لوگ پریتہ کے شکر کا استhand اچل ہے اچل یعنی کہ ستھیر ہے جس پرکات سے پہاڑ ستھیر ہے تنا اسی پرکات سے ان کی لوگ پریتہ کا جو شکر ہے وہ اچل ہے بیتیانیک بچوں سے وہ گاتی آ رہی ہیں اور پھر بھی ان کی لوگ پریتا اے بادیت ہیں اب لیکھ کے کہتا ہے بیٹے انیک ورسوں سے گاتی آ رہی ہے لیکن ان کی جو لوگ پریتا ہے وہ اے بادیت ہیں اس میں کوئی بادہ نہیں ہے لگ بگ آدھی شتاو دی تک جن من پر ستت پرب parkedور رکھنا آسان نہیں ہے ادھی شتاو دی ام Assistance پچاس غورست تک لگ بگ سبی کے من پر جن من پر یعنی لوگوں کے من پر ستت پرب Individual رکھنا آسان نہیں ہے زیادہ کیا کہوں ایک راگ بھی ہمیشہ ٹکا نہیں رہتا اب لیکہ کہتا ہے کہ جو گائی کا ہے اس کا گائن جو ہے اتنے سالوں تک ٹکا ہوا ہے لیکن لیکہ کہتا ہے کہ ایک راگ بھی اتنا ہمیشہ ٹکا نہیں رہتا بھارت کے کونے کونے میں لطا کا گانا جا پہنچیں یہی نہیں پردیس میں بھی ان کا گانا سن کر لوگ پاگل ہوٹھیں یہ ہے کیا چمت کا نہیں ہے اب دیکھئے جو لطا جی ہیں تو ان کی جو سنگیتکاری گائکتہ ہے گائکپن جو ہے اس کے پرتی لیکہ کہتا ہے کہ بھارت ہی نہیں بلکہ ویدیشوں کے اندر بھی لوگ ان کے گانوں کو سن کر پاگل سے اوٹھتے ہیں کیا یہ چمت کار سے کم نہیں ہے کیا یعنی کہ ہر کسی کو یہ اپنی اور آکرشت کرتی ہے اپنے گائن کے مادیم سے اور یہ ہے چمت کار ہم پرتکش دیکھ رہی ہیں ایسا کلاکر شتاودیوں میں سائد ایک ہی پیدا ہوتا ہے اب لیکہ کہتا ہے کہ ایسا جو کلاکر ہے نا جو تو شتاودیوں میں سو ورسوں میں کوئی ایک ہی پیدا ہوتا ہے ایسا کلاکر آج ہم سبی کے بیچ ہیں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا پرتا دیکھ پا رہا اب دیکھئے لیکہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ایک جو کلاکر ہے وہ ہمارے بیچ میں ہے جسے میں اپنی آنکھوں سے آنکھوں کے سامنے گھومتا پرتا ہوا دیکھ پا رہا ہوں کتنا بڑا ہے ہمارا بھاگیا کہ ہمارا دیکھئے کتنا سو بھاگیا ہے کہ ہم ایسا کلاکر کو اپنے سامنے چلتا ہوا گھومتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس نے ہر کسی کو اپنے گائن کے دوارہ منتر مقد کر دیا ہے تو یہ تھے کمار گھندر مدوار ارچیت بھارتی گائی کاؤں میں بے جوڑ لطا مگش کر کہ کس پرکار سے انہوں نے ہر پرکار سے ہر کشتر میں گائن کے مادیم سے اپنی لوگ پریتا کو اسطابط کیا ہے چاہے وہ بھارت ہو چاہے بھارت کے بہار کوئی بھی دیش ہو ہو تو ان سبی کے لوگوں میں ایک پرکار سے بے تاج سمراغی کی روپ میں انہوں نے اپنا ستان بنا رکھا ہے تو اس پرکار سے جو لطا مگش کر جی ہیں تو گائی کاؤں میں بے جوڑ ہیں تو یہ تھا کمار گھندر دوارہ ارچیت جس کا آج ہم نے دھن کیا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے یہ دھائی پورن ہوا دھنیا واد